السلام علیکم میں احسان امام بیریہ ٹاؤن کراچی سے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سونگے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں بہت مصرفیات کی بنا پر نہیں بنا سکا تھا تو سب سے پہلے تو آپ سب کو میری اور توصیف صاحب کی طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو اور یہ خوشیاں آپ لوگ جس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کرتے بھی رہے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہم بھی آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھ رہے ہیں تو ویڈز آج آپ لوگوں سے میں ڈسکیشن کرنے جا رہا ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی کی کرنٹ مارکٹ کیسی رہی لازٹ ٹائم اور اس ٹائم پہ ہم کون کون سے پریسنٹ میں اچھی بائنگ دیکھ رہے ہیں کمرشل ہو یا ریزیڈنشل ہو یا ولاز ہو یا پرائیوٹ ولاز ہو تو آج ہم نے ساری چیزیں ڈسکیش کرنی ہے اور میری ویڈیو کو لازم پورا دیکھی گا تاکہ آپ کی انفرومیشن میں اضافہ ہو سکے اور ڈسکیشن سے پہلے میں ایکی ریوگیسٹ کرتا آ رہا ہوں میرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں ویل آئیکن کو لازم پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے جیسا کہ آپ کو پتا ہے توصیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسلام علیکم کیسے توصیف صاحب خیریت ہے ٹھیک ٹھیک الحمدلہ توصیف صاحب رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہوں اور اس کے ساتھ ہی خوشیاں آپ لوگ کو گھر میں سب جگہ ملتی رہیں اور ہمارے دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں توصیف صاحب اس ٹائم پہ کرنڈ مارکٹ سیسیشن کو آج ہم نے ڈسکیشن کرنی ہے اور اپنے ورڈ سے شیئر بھی کرنا ہے کہ آیا کہ اس ٹائم پہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی کرنڈ مارکٹ کو دیکھتے ہوئے کیا پوزیشن نظر آرہی ہے آپ کو ایسا بھئی کرنڈ مارکٹ سیچویشن تو یہی ہے کہ ابھی تک سلو ہی ہے تھوڑا جو ایک ڈان فال آیا ہے پرائسز میں تو وہ ابھی تک کانٹینیو ہے امیر ہے کہ کچھ دنوں میں جو ہے نا شرائد اوپر کی طرف آنا شروع ہو جائے دوبارہ بائنگ سلنگ سٹارٹ ہو جائے کرنٹ سینریو میں تو یہ ہے کہ ابھی تک ٹریڈنگ کوئی خاص نہیں ہو رہی ہے باقی یہ ہے کہ بائنگ کرنے کا ٹائم یہ ہے کیونکہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں کافی کم ہو گئی ہیں پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کو اچھی جگہ یا کسی پریسٹ میں ایک سو پچیس گرس کا پلاؤٹ اگر چاہیے تو کم سے کم آپ کو پچپن لاک ہونے چاہیے آپ کے پاس تو اب جو ہے ہم آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ پینٹالیس سے پچاس لاکھ کے درمیان میں بھی بائنگ کر سکتے ہیں ایک سو پچیس لیکن یہ ریزن اس کے بیک ہینڈ پہ کیا ہے کہ مارکٹ جو ریورز بیک ہوئی ہے اس کی کوئی خاص پیچھے ریزن ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہونے جا رہا کہ ہمارے انویسٹرز یا کلائنٹ کوئی چیز بائے کریں اور اگر پھر ایک نیا کوئی سین دیکھنے کو مل جائے ایسا تو کچھ نہیں ایسا بھئی ایسے ہے کہ ٹریڈنگ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ سین ڈاؤنز آتے ہیں تو بہری ٹام کی بھی اسٹری بھی ایسی رہی ہے اور اس کے علاوہ اور مارکٹ میں بھی اسٹرم نہیں ویسے میں آپ این ڈاؤن تو آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں میں ہی کہتا ہوں کہ جو آپ پلوڈ کہہ رہے ہیں چالیس پینٹالیس پچاس لاکھ میں بائنگ کرا دیں گے وہ آن گراؤنڈ ہوگا بلکل آن گراؤنڈ ہوگا بہریہ نے جو کہ آف گراؤنڈ زمین تھی اس پہ تو ایسی ٹریڈنگ بن کر دی جتنی بھی آپ کی پلوڈس ہیں وہ ابھی آن گراؤنڈ ہیں آپ اس کے اوپر ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوگا بہریہ ٹرانسفر کرے گا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے بس میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہے دیکھیں آورال ویسے تو مارکٹ اپ اینڈ ڈاؤن چلتی آ رہی ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بصد چیزیں نہیں ملتی ہیں ڈیلیورڈ نہیں ہوتی لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم ہمیشہ اپنی تمام ویڈیوز میں اپنے ویڈز کو بتاتے بھی آ رہے ہیں کہ جو بھی بہریہ ٹاؤنڈ کراچی میں آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ آن گراؤنڈ ہوتی اور سیو وینڈ سیکیور ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی بہریہ ہومز کی اویلیبیلیٹی بہریہ ٹاؤن کراچی میں کون کون سے پریسنٹس میں بہریہ ہومز ہیں وہ پریسنٹس ڈو سے سٹارٹ ہو جاتا ہے جسے کون ہم کہتا ہوں ایک بالویلہ کے نام سے بھی مشہور ہیں ہومز کے نام سے بھی مشہور ہیں اور ویڈائز کے نام سے بھی مشہور ہیں اس میں یہ دو سو گز کے ہیں اور ایک سو باون گز کے ہیں دو سو اور ایک سو باون گز کے آپ کو ویڈائز billیں گے سب سے پہلے تو پریسنٹ ڈو کے اندر پھر اس کے بعد آپ کو ٹین اے میں ٹو ہنڈڈ سکیری آٹ کے بیلانس ملیں گے ایلیون اے میں آپ کو ٹو ہنڈڈ اور ون ففٹی ٹو دونوں کے ملیں گے ایلیون بی میں ون ففٹی ٹو کے ہی سارے ملیں گے ٹین بی میں بھی آپ کو ون ففٹی ٹو کے ملیں گے پھر آپ آجیں ٹو ہنڈڈ اور پریسن ٹونٹی سیون کی طرف وہاں پہ آپ کو ٹو تھرٹی فائیو سکیری آٹ میں ملیں گے اچھا وہ سائز سوڑا بڑا ہو جاتا ہے بہریہ ہومز کے نام سے ان کو پہچانا جاتا ہے اور یہ آپ کو سائز تھوڑا سا بڑا ہے ویسے بیسکلی ٹو ہنڈڈ کا ہی سٹرکچر ہے لیکن تھوڑی سی پیچھے جگہ اس میں بڑھا دی گئی ہے سائیڈ میں تھوڑی سی جگہ کوئی کوریڈورز میں بڑی ہوئی ہے اچھا اس ٹائم پہ توسیر صاحب ہمیں یہ بتائیں اس ٹائم پہ ویلاس کی ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ ہمارے ورس کو کیا بتائیں گے کہ کس طریقے کی ٹریڈنگ چل رہی ہے اس ٹائم پہ وہ لینا چاہیے یا نہیں چاہیے دیکھیں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس ٹائم یہ جو ٹائم وقت گزر رہا ہے یہ بائن کا ٹائم ہے اور ویلاس بھی تقریباً ایک دس پندرہ لاکھ روپے اپنی جو پیک پہ گئے تھے اس سے پندرہ لاکھ سے بھی اوپر جو چلے گئے تھے وہ نیچے آگئے یعنی کہ ابھی آپ کو دو دس سے دو پچیس کے درمیان ویلا ٹائم اے اور الیون اے میں مل جائے گا اچھی لوکیشن کا ویلا مل جائے گا اس میں تقریباً جو ہے اگر ہم اور آگے جائیں پریسنٹ جیسے تھرڈی ون کے حوالے سے اور پریسنٹ ٹرنڈی سیون تو اس میں اور ٹائم اے کے کتنا ایمون کا ویریشن ہے دس پندرہ لاکھ کا ویریشن ہے دس پندرہ لاکھ روپے کا ویریشن ہے بھی تھوڑا سا اور پانچ لاکھ آپ کم کر لیں اگر تیس تقریباً دو سے نیچے آپ کو مل جائے گا اچھا ویلا ویٹ کی انشاءاللہ آہ جس طریقے سے توصف صاحب نے ہمیں بتایا کافی آہ ویلاس کے حوالے سے بھی اور کچھ کرنڈ مارکٹ سوزیشن کو دیکھتے ہوئے بھی آبیسلی ان کا کہنا بالکل رائٹ ہے کہ اس ٹائم پہ بائنگ بنتی ہے اور آپ بائنگ کریں بھی کیونکہ آنے والے ٹائم میں جب مارکٹ میں ویر اویلیبل ہوگا اور سیلر موجود نہیں ہوگا تو آبیسلی آپ کو پتا ہے کہ کیا مارکٹ ہوگی کیا نہیں ہوگی آپ لوگ بھی اس چیز کو خوب سے جانتے ہیں تو اس ٹائم پہ کرنڈ پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ بالکل بائنگ کریں آن گراؤنڈ چیزیں اویلیبل ہیں اور جس طریقے سے ہم ہمیشہ سے آپ سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تمام ان ویڈریز موجود ہوتی ہیں چاہے وہ ریڈی ویلاس کے حوالے سے ہوں یا ریزیڈنشل پلوٹ کے حوالے سے ہوں یا کمرشل کے حوالے سے ہوں تو مزید کسی انفرومیشن کے لیے میرا نمبر بھی سکرین پر منشن ہے محمد عصیب خان صاحب کا بھی منشن ہے پھر انشاءاللہ میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مزید کسی بھی انفرومیشن کے لیے آپ بلکل ایزی ہو کے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم